شریرام چندر کرپالو بھجمن حرن بھو بھے دار اُڑم ایودھیا میں استت بھگوان رامرلا کے انگ وستر اس بار اتراخن کی مہان ایپن سنسکرتی سے تیار ہوئے ہیں اور اسے تیار کیا ہے دیب بھومی اتراخن کی بیٹی پتھوڑا گڑ کی رہنے والی نشو پونیٹھا نے جنہوں نے لمبا سمیں لگا کر ایپن کا خوبصورت روب دیا اور ایودھیا میں استت بھگوان رامرلا کو ان وستوں سے سچدد کیا گیا ہے یہ دیب بھومی کے لیے ایک بہت بڑا پل ہے اور میرے ساتھ پتھوڑا گڑ سے جڑ رہی ہے نشو پونیٹھا بہت دھنے بات نشو دیب بھومی ڈائلوگ کے مجھ پہ آنے کے لیے بہت لمبے سمیں سے آپ ایپن کے شیطر میں کام کر رہی ہیں کئی تیار کے پروڈکٹ بنا رہی ہیں لیکن یہ سوچ کہاں سے آئے کہ بھگوان رامرلا کے جو انگ وستر ہیں ایپن کا جو ہماری سانسکرتک دھروہر ہے وہ ہونا چاہیے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا نشو پریڈام سر سہنے بعد آپ کا بہت بہت سر یہ آئیڈیا میرے خیال سے ہمارے مالنی مکہ منتری شریف پشتر سنگھ دھامی سرکھا ہی تھا اور یہ میرے لئے بہت سو بھاگی والی بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سر دیا پوری اتراخل میں انہوں نے مجھے چھنا بھگوان شریف رام کے وستر کو ڈیزائن کرنے کے لئے جی تو ابھی جب آپ نے دیکھا کہ راملالہ نے وستردھارن کیے ہوئے ہیں سوسچت ہیں بہت ہی سندر درشت دکھ رہا ہے تو تب کیا من میں چل رہا تھا سر میں نے جب وہ تصویریں لیکھی تھی تو میں سچ بتاؤں تو آپ کو میری طاقتوں اگر نم ہو گئی تھی دیکھ کر کیونکہ میں نے کبھی یہ ایکسپیک ہی نہیں کیا تھا میری چھوٹی سی شروعات اتنے بڑے منچ اتنے بڑے پلیٹ فارم تک پہنچ جائے گی بٹ ہمارے ہماری جو اتراخل سرکار ہے اس کا میں تہی دل سے شکریادہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا بھوے افسر دیا جس کی وجہ سے آج اتراخل کی جو لوکلا ہے اس کی خیاتی پورے بشو پر اتنی پرباویت یا پرباو چھوڑ رہی ہے سر میں بہت بہت خوش تھی سر میں وہ دیکھ کرنا کیونکہ میرے بہت بڑا افسر تھا وہ آگے جانے کے لئے بھی اور ہماری جو اپن کلا ہے اس کو آگے لے جانے کے لئے تو کتنا سمیہ لگا آپ کو یہ اس کو ڈیزائن کرنے میں کتنا سمیہ لگا جب آپ اس میں اپن کلا کا ڈیزائن کر رہی تھی سر مجھے اس میں لگ بھگ ایک ہفتہ لگا کمپلیٹ کرنے میں کیونکہ یہ ملداری سلک ہے اور سلکھ میں جو فیبری کلرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایڈجز کرنا مشکل ہوتا ہے تو مجھے پہلے ریڈ پینٹ کا بیس دینا پڑا تھا اس پر اس کے اوپر مجھے وائٹ کلر سے پھر ڈیزائن کرنا پڑا تھا بٹ وہ کافی سندر لگ رہا تھا جب بنا ٹائم بھی بہت لگا اس میں بننے میں اور بن کے بھی بہت سندر لگا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی بھگوار نام کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں وستروں میں وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہیں پرباہوشالی ہیں واقعی بہت ہی سندر آپ تک کیسے پہنچا سر مجھ تک یہ جو اترہ کھرن کا پرشاہتن ہے کیمپ آفیس کیمپ کاریال ہے ان کے مہادیم سے مجھ تک وہ کپڑا پہنچا تھا باقی کلرز وغیرہ میں نے سب خود سے ہی ارینج کیے تھے اور اس کے بعد اس کے بعد جو جو ڈریس بنا آپ نے تو ایپن کلا کیا جو ڈریس کہاں سے تیار کیا گیا سر یہ ڈریس جو سر ڈیزائنر ہے منیش ترپاٹی سر ان کے تھو یہ کپڑے تیار کیے گئے ڈیلی میں پھر وہاں سے یہ ایودھیا کے لیے گئے تو ظاہر ہے نیشو آپ مجھے معلوم ہیں میں جب پیتھوڑا گڑھ میں تھا تب بھی میں نے آپ کا کام دیکھا تھا آپ لمبے سمیں سے یہ جو کام کر رہی ہیں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک ایک نئی شروعات ہوئی ہے کیونکہ ایک میسیس تو جاتا ہے دیش دنیا میں کہ اتراخن کی ایپن کلا کیا ہے اور یہ اتنی خوبصورت ہے اور کس طرح سے خاص کر ینگ جنریشن اس کے ساتھ جڑ گئی ہے سر پہلے جب میں نے چھوٹ چھوٹی چیزوں میں شروعات کی تھی تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے جو اتراخن کی لوگ کلا ہے وہ اتنے آگے بڑھ جائے گی پٹ جو یہ نیا انوینشن جو ہمارے مکھی منتری جی ہیں انہوں نے جو آئیڈیا دیا ہمیں کہ کچھ بھگوان رام کے بستر اس طریقے سے بھی تیار کے جا سکتے ہیں سر بیسے دیکھا جائے تو میں اپنڈ کی ساریاں ساریاں بھی کافی لوگ پسند کر رہے ہیں ان کو آرڈر دیتے ہیں کافی ساریاں میں تیار کر چکی ہوں ابھی تک خاص طور پر پرشاسن بہت انڈرسٹڈ ہے ہماری لوگ کلا کو اس حد تک آگے بڑھانے کے لیے تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے سر کیونکہ ہم ہم خود جنریشن کی کلاکار ہیں اور ہمیں یہ اوثر دے جاتے ہیں آگے بڑھنے کے اور بار بار دیے جاتے ہیں کچھ نئے نئے طریقوں سے کچھ نئے نئے انوینشن کیے جاتے ہیں اپن کلا میں تو یہ ہمارے لیے بہت ایک سو بھاگے کی بات ہے کہ ہمیں یہ اوثر کسی نہ کسی روپ میں ملتے رہتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ اس جو ہماری دھروہر ہے اپن اس کو آگے بڑھانے میں بہت محنت کر رہی ہے نیشو بہت دھنے باد اور بہت بدھائی کہ آپ کو یہ بہت بڑا اوثر ملا کہ بھاگوان رام کے جو بال صوروپ ہے اس میں ان کو جو سجد کیا گیا ہے اس میں اپن کلا کی چھاپ ساپ دکھائی دی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں پورے اتراخن کے لیے بہت گورو کا اور بہت خوشی کا پل ہے بہت دہنے باد دیبھومی ڈائلوگ کے منچ پہ آنے کے لیے وہ کہتے نہ کیجے ششلیلا اتپریہ سیلا یہاں سکھ پرم انوپا تو وہ جو سکھ ہے وہ پرم انوپا دکھائی دے رہا ہے جب وہ تصویریں آنکھوں کے سامنے ہمارے دکھ رہی ہیں آپ بھی دیکھئے دیبھومی ڈائلوگ کے مادیم سے یہ بھاگوان رام للا کی جو سندر تصویریں ہیں اور جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں جو انگوستر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لوک کلا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور ایک طرف بھاگوان رام کا اتنا سندر روپ اور بال روپ اور دوسری طرف اتنا سندر کی لوک کلا ان دونوں کا سنگم بڑا عدوطی لگ رہا ہے اور واقعی چہر اتنا سندر کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے بہت دھنیواد ہماری خاص پیشکس کو دیکھنے کے لیے